دوستو افغانستان کی ٹیم کی آج شاندار جیت کو دیکھ کر خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانستان کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارتی دگج نے دیا بڑا بیان افغانستان کی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کچھ ایسا جس نے جیتا سبھی کا دل جی ہاں دوستو افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد بھارتی دگجوں کو بیان سامنے آیا ہے اس بیچ سنیل گوزکر سچن تیندل کر سے لے کر گوتم گمبیر مہندر سنگھ دھونی نے ایک ایسا دل جیت لینے والا بیان جاری کر دیا ہے جو آپ کے بھی دل کو چھولے گا تو آکرکار بھارتی دگجوں نے بانگلہ دیش کے خلاف افغانستان کی جیت کے بعد کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کی ٹیم کے سمی فائنل میں پہنچنے کے مکہ ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم نے ڈی ایل ایس میتھرٹ کے تحت آٹھ رن سے شاندار جیت درج کر سمی فائنل میں جگہ پکی کی ہے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پندرہ رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنا دیا اور انیس اوور میں ملے ایک سو چودہ رن کے لکشے کو بانگلہ دیش کی ٹیم اپنے نام نہیں کر پائی اور سترہ دشملہ پانچ اوور میں ایک سو پانچ رن پر آل آؤٹ ہو گئی جس کے چلتے افغانستان کی ٹیم کو جیت ملی اس بیچ نوین الحق نے تین وکٹ لے کر من آف دا میچ کا اوورڈ حاصل کیا ایسے میں جیت کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے اور یہ ٹیم سمی فائنل میں پہنچ چکی ہے جس کے بعد اب بھارتی دگجوں نے افغانستان کو لے کر دل جیت لینے والا بیان دیا ہے جس میں گاؤتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے اس سے ورلڈ کپ کے اندر کافی زیادہ بہترین پردرشن کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرایا اور اس کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرانے کے ساتھ بانگلہ دیش کی ٹیم کو ہراتے ہوئے ورلڈ کپ کے زمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر سب ہی کو پرباوت کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کو اس میچ کے اندر بہتر طریقے سے گینبازی اور بلیبازی کرنے کا موقع ملا ہے حالانکہ بھارتی ٹیم کو امید تھی کہ اس میچ میں افغانستان کی ٹیم بہتر پردرشن کرتے ہوئے بانگلہ دیش کو ہرا دے گی جو پورا بھی ہو گیا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف جیت کے بعد افغانستان کی ٹیم اب سمی فائنل میں پہنچ کر فائنل میں جگہ پکی کر سکتی ہے تو وہیں مہیندر زنگ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف افغانستان کی ٹیم کی کافی خراب بلیبازی دیکھنے کو ملی تھی حالانکہ افغانستان کی ٹیم نے اس میچ کے اندر بہترین بلیبازی کرنے کا کارے نہیں کیا لیکن بانگلہ دیش کی ٹیم نے بھی اس میچ میں بہترین بلیبازی نہیں کی جس کے چلتے افغانستان کی ٹیم میں شاندار گینبازی کے ذریعے میچ کو اپنے نام کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں افغانستان کی ٹیم کے پاس میں جیت کا مومنٹم موجود ہے جس کے چلتے یہ ٹیم لگاتار بہتر پردرشن کر رہی ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ افغانستان کے لیے اس طریقے سے سمی فائنل میں جیت درج کر فائنل میں جگہ پکی کرے گی تو وہیں سنیل کابسکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم نے افغانستان کی ٹیم کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرایا تھا اور آسٹریلیا کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کا پورا پریاز کیا تھا جو آسٹریلیا کی ٹیم کے لیے اب بانگلہ دیش کے خلاف افغانستان نے جیت کے ساتھ ورلڈ کپ سے باہر کرنے کا کار رہ کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم ورلڈ کپ میں سب سے بہتر پردرشن کرنے والی ٹیم مانی جاتی ہے لیکن اس بار اگر کسی ٹیم نے سب سے زیادہ کسی کو پرباوت کیا ہے تو وہ بھارتی ٹیم کے علاوہ اس بار افغانستان کی ٹیم ہے کیونکہ ایک بار پھر سے انہوں نے اب بانگلہ دیش کے خلاف جیتا تھا سب ہی کو پرباوت کر دیا ہے تو وہیں سچن تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے کافی زیادہ بہترین گین بازی اور بلے بازی کر کے دکھائی ہے انہوں نے جس پرکار سے اس میچ کے اندر بہترین گین بازی اور بلے بازی کر سب ہی کو پرباوت کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر اگر گین بازی بہترین طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتی تو شاید بانگلہ دیش کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن افغانستان کی ٹیم کی شاندار گین بازی کے چلتے افغانستان کی ٹیم کو کافی زیادہ اب فائدہ ملا اور ٹیم کو جیت مل گئی ہے اور افغانستان کی ٹیم اب سیمی فائنل کے اندر جگہ پکی کر چکی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان کی ٹیم کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ٹی ورلڈ کپ کا رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور کے اندر ماترک سو پندرہ رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس لکش کو حاصل کرنے کا پورا پریاس کیا اس بیچ بانگلہ دیش کی ٹیم نے چونسٹ رن پر پانچ وکٹ دے دیئے لیکن اس بیچ افغانستان کی ٹیم نے کافی زیادہ بہترین گین بازی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا ایسے میں افغانستان کی ٹیم کی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے بیان جاری کر دیا ہے تو وہیں کرس گل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین گین بازی کر کے دکھائی ہے آج کے دن جس پرکار سے بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف افغانستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے کافی خراب بلے بازی کی تھی اسی طریقے سے بانگلہ دیش ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی کافی زیادہ خراب بلے بازی کی جس کے چلتے اس میچ میں بانگلہ دیش کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی شاندار گین بازی نے افغانستان کی ٹیم کو اب سمی فائنل میچ پہنچنے کا موقع دیا ہے ایسے میں افغانستان کی جیت کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں جس میں ریکی پونٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کا شاندار پردرشن دیکھنے کو ملائے افغانستان کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر شاندار بلے بازی تو دیکھنے کو نہیں ملی لیکن گین بازی کافی زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ بانگلہ دیش کے ٹیم نے بھی اس میچ میں بہتر پردرشن کیا اور سبھی کو بتایا کہ یہ ٹیم بھی کچھ کرنے کیلئے میدان پر اتری تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیم کی شاندار گین بازی کو دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا ایسے میں آج کے دن دونوں کے طوفانی پردرشن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کی شاندار پردرشن دیکھنے کو ملائے حالانکہ بانگلہ دیش کی ٹیم نے بھی اس میچ کے اندر سبی کو پرباوت کر دیا ہے لیکن جس پرکار سے اس میچ میں دونوں ٹیم کے بیچ ایک ٹکر دیکھنے کو ملی ہے اس کو دیکھ کر ورلڈ کپ کا مزہ کافی بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں دونوں ٹیم کے بلے باز اور گین باز بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس میچ کے اندر دونوں ٹیم کے کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں گھرتے تو اب شاید میچ کا رومانچ نہیں آتا لیکن اس میچ کے اندر دونوں ٹیم کے بیچ کافی زیادہ بہترین ٹکر دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین گین بازی اور بلے بازی کر کے دکھائی ہے انہوں نے جس پرکار سے اس میچ کے اندر بہترین گین بازی اور بلے بازی کر سب ہی کو پرباوت کیا ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش کی ٹیم کی طرف سے اس میچ کے اندر اگر گین بازی بہترین طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتی تو شاید بانگلہ دیش کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن بانگلہ دیش کی ٹیم کی شاندار گین بازی کے چلتے افغانستان کی ٹیم کو کافی زیادہ مصیبت ہوئی تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانگلہ دیش اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی خراب بلے بازی کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوں اس بار ورلڈ کپ کے اندر بھارتی ٹیم کے بعد اگر کسی ٹیم نے مجھے کافی زیادہ پرباوت کیا ہے تو وہ افغانستان کی ٹیم ہے حالانکہ افغانستان کی ٹیم اس میچ کو کافی زیادہ بہترین طریقے سے جیتنے میں سمرت رہی ہے لیکن آج اس میچ کے اندر بانگلہ دیش کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کے سامنے بانگلہ دیش کی ٹیم نے جو پردرشن کر کے دکھایا ہے وہ حیران کر دینے والا تھا لیکن آج کے دن دونوں ٹیم کے بہترین پردرشن کو دیکھ کر میں کافی خوش ہوں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹاپ ایٹ میں سب سے پہلے افغانستان پھر بانگلہ دیش کو قراری دھول چٹانے کے بعد اب بھارتیہ ٹیم آسٹریلیا کے سامنے دیرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں میدان پر اتری یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے بے حد ہی مہت وپون تھا یا یوں کہہ لیجئے کرو یا مرو کا مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان میچل مارش میں ٹاوس جیت کر بھارتیہ ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور خود گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے دونوں بلے باز الگ انداز میں نظر آ رہے تھے وہیں آسٹریلیا کی طرف سے پہلے اوپر لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز میچل سٹارک ان کا سواگت کپتان روحید شرما نے تیسری ہی گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم کا خاتہ کھولا لیکن اس کے بعد میچل سٹارک نے شاندار گین بازی کی اور پہلے اوپر میں ہی کئول پانچ رن دیئے بھارتی ٹیم کا سکور ایک اوپر میں پانچ رنوں تک بن چکا تھا وہیں آسٹریلیا کی طرف سے دوسرا اوپر لے کر آئے ٹیم کے بہترین گین باز جوش ہیزل وڈ بے حدی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اور تبھی اوپر کی چوتھی گین پر ویرات کوہلی کو ٹیم ڈیویڈ کے ہاتھوں پویلین کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دے دیا ویرات کوہلی بینہ کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے چھے رنوں کے سکور پر ٹیم انڈیا کا پہلا جھٹکا لگیا لیکن کپتان روہد شرما میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز ریشپ پنت آ چکے تھے ان دونوں کی لاریوں کے کندھوں پر بھارتی ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ٹیم انڈیا کے سکور دو اوور میں کیول چھے رن ایک وکیٹ پر بن پایا آسٹریلیا کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر مچل سٹارک ان کا سواغد روہد شرما نے پہلی گیند پر شاندار چھکا لگا کر کیا اس کے بعد بھی روہد کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا سٹارک کی اگلی گیند کو بھی چھکے میں تبدیل کر ان کی جمکر کٹائی کر دی اور بھارتیہ ٹیم کے سکور کو روکیٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھا دیا ابھی روہد شرما کا بلہ تھما نہیں تھا تیسری گیند کو انہوں نے چھوکے میں تبدیل کیا اور پھر چھوٹی گیند پر ایک اور خدرناک چھکا جڑکر مچل سٹار کے ہوش اڑا دیا ابھی بھی روہد رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اوور کی انتیم گیند پر اپنا پرچن روپ دکھاتے ہوئے شاندار چھکا جڑکر اس اوور سے انتیس رن بٹور لیا اور بھارتیہ ٹیم کے سکور کو تین اوور میں ہی 35 رنوں تک پہنچا دیا